اسلام علیکم جی عمران علی میرا نام ہے میں میاں والی گیا اس بچی کی کبرج کے لیے جس کو اس کے باپ نے ساتھ دن کی بیٹی کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ گولیاں مار کے قتل کر دیا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا منظر تھا تو منظر تو یہ تھا کہ اس ماں کے حال اس ماں کے دل کا حال کون جان سکتا ہے وہ تو جی جی کر مر رہی تھی اس کی دنیا ختم ہو چکی تھی اور وہ ہر پل اپنی بیٹی کو یاد کر کے رو رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی مگر اس باپ کو ذرا ترس نہ آیا اپنی بیٹی پر اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس قبرستان میں جہاں پر بچی کو دفن کیا گیا آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انسرشن چل رہی ہے کہ اس قبرستان میں جب بچی کو دفنایا گیا تو پورا اللہ کا انوکھی سی خوشبوں سے مہک اٹھا اللہ کا نور تھا اس قبرستان میں ایک چھوٹی سی بچی کو کس قدر بے دردی کے ساتھ اس کے باپ نے قتل کر دیا اس وقت جب بچی اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہی تھی اس سے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا کون سی دنیا ہے یہ میں کس جہان میں آگی ہوں وہ تو پری تھی ننی پری اور اس کے باپ نے اس گود سے اٹھا کر اس بچی کو زمین پر پٹکا اور لرز گیا ہوگا تڑپ گیا ہوگا ماں کا سینہ جو اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی اور اس باپ کو اتنی ہی درس ہی نہیں آیا اور اوپر سے پانچ فائر کر دیا اور بچی تو اس کے پھینکنے سے ہی مر گئی ہوگی چلی گئی ہوگی یہ ظالم دنیا چھوڑ کر لیکن اس باپ کو ذرا درس نہ آیا اور پانچ فائر کر کے اس بچی کو مارتی ہو کیا میں وہاں کی حالت بتاؤں کبرستان تو مہک رہا تھا اس بچی کی پری کی خوشبو سے اور یقیناً وہ بچی وہ ننی پری بروز محشر اپنے باپ سے یہ سوال کرے گی کہ پاپا آپ نے مجھے کیوں مارا تھا اور اس باپ کے پاس جواب نہیں ہوگا کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نے مو موڑ لیا یہ پتھر دل انسان اس کو تو بیٹی کی رحمت کا پتہ ہی نہیں ہے بیٹی کی عزمت کا پتہ ہی نہیں ہے پورا علاقہ خوشبو سے مہک رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ اس قبرستان میں کوئی نور ہے کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے میں تو وہاں پر موجود تھا میں وہاں سے ہو کر آیا اور پل پل میری آنکھوں سے آسو بکھر رہے تھے میرا دل خون کیا